ہلو دوستو دوستو اگر پین کی بات کی جائے باڈی میں تو آج کے دیٹ میں میرے خیال ہے شاید ہی کچھ لوگ بچے ہیں جن کے کوئی یہ پرابلم نہ ہو کسی کو کوئی سا پین ہے ارثرائٹس پین ہے تو کسی کو گیسٹک پین ہے ایکسٹرہ الگ الگ ٹائپ کا پین ہے دوستو ان سب کے علاوہ ایک ہمارے باڈی میں ہوتا ہے جس کو مختلف مصر پین دوستو پین کیسا بھی ہو جب تک باڈی میں رہے گا تب تک پریشان کرتا رہے گا جب تک وہ پین ختم نہیں ہو جائے گا تب تک آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے کیونکہ مجھ کو بھی ایسی پرابلم رہتی ہے پہلے تھی تو میں جانتا ہوں کہ اگر پین کہیں پہ بھی ہے تو وہ بہت ہی تکلیف دے ہوتی ہے اب دوستو میں بہت زیادہ پین کو لی کہ میں ڈسکس نہیں کرنے والا کہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پین رہتا ہے اور آپ انگلیش جو الوپیتھی میڈیسین ہوتی ہے جس میں پین کیلہ رہتی ہیں ایسی کلوپ نیک ہو گیا نیو سلائیڈ ہو گیا اور سوڈیم اور بھی کچھ ہے نام نہیں دھیانا رہا مجھے ان سب میڈیسین کو آپ لے رہے ہیں اگر دوستو کہیں نہ کہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ ایلوپیتھی میڈیسین لے رہے ہیں پین کیلر میں دوستو کہیں نہ کہیں سے آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کر رہی ہے یہ کھانے والا بھی جانتا ہے اور دینے والا بھی جانتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دے نہیں سکتے پر کسٹمر پر جو پیشنٹ ہے اس کو دیکھ کے اس کی تکلیف کو دیکھ کے یا کسی بھی ریزن سے کہ اس کو ٹھیک ہے جو ہے لیکن اس کو تھوڑا سا پین میں ملتا رہا ہے تو پین کیلر دیا جاتا ہے ڈاکٹر جہاں تک دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی کوئی ریسپونسیلیٹی بھی ہوتی نہیں ہے اگر پیشنٹ بچ ہو رہا ہے تو کہیں کہیں اور ریفر کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ آواز دھیری دھیری جیسے ایک عام انسان بھی جان گیا ہے کہ بروفن کھالو اور اے سی کلوپنیک کھالو نیمو سلائیڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے دو تین اور ہیں اس کو نام نہیں آدھے کیونکہ انہیں بہت ٹائم سے پین کیلر کو یوز کرنا بند کر دیا ہے میں آپ کو آج کو وہی ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ ہومیوپیتھی میں آئیے اور آپ ہومیوپیتھی میڈیسن کو لیجے جس سے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا آپ کو پین ہوتا ہے ہاں اگر آپ ہیلوپیتھی لیں گے تو ظاہر ہے آپ کو آدھے ایک گھنٹے میں ریلیکس مل جائے گے لیکن آپ ہومیوپیتھی لیں گے تو آپ کو دو تین چار گھنٹے لگیں گے لیکن وہ جو ریلیکس ہوگا اس سے آپ کو کوئی باڈی پر سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اس سب میڈیسن کے بارے میں بتانے اس پہلے پلیز آپ سے کہوں گا چینل کو میرے سبسکرائب کیجے اور شیئر کیجے اپنے دوستوں اور ریلیشن میں بھی لوگوں سے پلیز سبسکرائب کرائیں دوستو میں آپ کو اس میڈیسن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کونسی میڈیسن ہے جو آپ اگر بڑی میں آپ کو پین ہو رہا ہے کیسا بھی پین ہو صبح آپ اٹھتے ہیں بڈی پوری جکڑی رہتی ہے وہ پرابلم کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو کیا پرابلم جس کے سے بڑی چکڑ رہی ہے یا آپ کو کبھی آہی پین اگر بڑی میں ہو رہا ہے آپ اٹھنے پا رہے ہیں آپ کی کمر میں درد ہے آپ کے پیروں میں درد ہے اور باڈی پوری آپ کا چیز اس شولڈر وگر آپ کے دمچکڑا ہوا ہے یہ سب ٹائپ کی چیزیں ہیں دوستو تو ان سے پریشان ہوگئے لوگ جو ہے سلائٹ بروف ہیں یہ سب ٹائپ کی میڈیسن لیتے ہیں لیکن میرا اس ویڈیو کو منانے کے پرپس یہ ہے کہ آپ اگر ان سب میڈیسن کو لے رہے تو آج نہیں چار سال دس سال کے بعد وہ آپ کو ریٹن ضرور مل جائے گا اس کا یا آپ کی کڈنی افیکٹڈ ہو جائے گی یا وہ میڈیسن اتنے زیادہ وہ آپ کی باڈی پر افیکٹڈ ہو چکی ہوں گی کہ آپ کو کچھ سنس جو ہوتا ہے وہ ہوگا ہی نہیں بات میں کیونکہ یہ بہت ہے کہ جو ہماری وینس ہیں باڈی میں جگہ جگہ پھائلی ہیں ہماری باڈی میں کچھ ہوتا ہے وہ فورل برین کو انڈیکیٹ کرتے ہیں لیکن پینکلر سے کیا ہوتا ہے وہ ساری وینس کو جائے کہ وہ ایک دم بلکل تیڈ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ اگر کچھ ہلکا بھلکا ہوتا ہے تو ہمارے باڈی بہت سنسی نہیں ہو پاتا یہ پینکلر کا بہت بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہے انہی ساری چیزوں سے بچنے کیلئے میں آپ کو ایک ہومیوپیتی پینکلر بتا رہا ہوں جو پینکلر بھی ہے ساتھی ساتھ وہ باڈی میں بہت سے کام کرتا ہے وہ باڈی میں مسل پین ہو گیا اور جو بھی جوائن پین ان سب پہ بھی کام کرتا ہے مطلب باڈی میں اس ریزن کو بھی جا گے ٹھونٹا ہے کس وجہ سے اس پہ بھی کام کرتا ہے اور ہومیوپیتی کا آپ دی جانتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اس میڈیسن کو لیجے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ مجھ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے اس میڈیسن سے اگر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو ہومیوپیتی ایک دو ٹائم کھا لیتا ہوں اس کے بعد میں ہومیوپیتی گلیتا رہتا ہوں مجھ کو دکت نہیں ہوتی ہے تو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسی پرابلم ہوتی ہے تو پلیز آپ اس میڈیسن کو لینا شروع کریے گا وہ میڈیسن دیکھی یہ دوستو ہے اس بیل کے سٹاکس میں اس کی ایمیج لاسٹ میں لگا دوں گا یہ پائکنگ اس بیل کی ہے اس بیل ایک انڈیان کمپنی ہے میں نے آپ کو پورا ایک ویڈیو بنایا ہے جرمن کمپنی کونسی ہے اور اس بیل کیا ہے انڈیان کمپنی کونسی ہے تو انڈیان میں یہ سب سے بیسٹ کمپنی ہے اس بیل آپ یہ سستی بھی ہوتی ہیں بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی اب یہ اتنی بڑی پائے گی یہ مرپ اٹی ہے آپ کہیں بھی لیں گے آپ کو دس پندر پرسنٹ کا ہے اس پہ دسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اب یہ تھرٹی امل کا ہے اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ کو بارڈنگ میں ہر ٹائم پین رہ رہا ہے آپ گاڑی نہیں چلا پاتے بیٹھ نہیں پاتے آپ کو سب دکت ہوتی ہے تو آپ اس میڈیسن کو رکھیں آپ صبح اٹھ کے اپنے زبان پر دو گھن ٹپکا لی جائے پرابلم زیادہ ہے تو آپ اس کو دو دو گھنٹے پر زبان پر دو گھن ٹپکا لی جائے ایسا اگر آپ کر لیں گے مالی صبح آپ اٹھ جاتے ہیں چھے بجے آپ کو دس بجے نکلنا ہوتا ہے تو آپ چھے سے دس کے بیش میں آپ دو سے تین بار اس دعوہ کو لے لیں گے اس کے دوستو پھر آپ کو دن بھر ضرورت نہیں پڑے گی یہ باڈی کے آپ کو ریلیکس کر دے گی اور آپ اپنا کام آرام سے کر سکتے ہیں اس کے شام میں آئیے پھر آپ اس کو دو تین بار لے لی جائے یہ ان دنوں میں کریے جب آپ کو پرابلم زیادہ ہو اس کے جب پرابلم کم ہو جائے تو آپ دن میں ایک بار اور شام میں ایک بار لے لی جائے اگر دوپہ میں ضرورت لگے تو ایک بار لے لی جائے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اس کو دو بار تین بار لے سکتے ہیں اور پرابلم زیادہ ہو تو دو دو گھنٹے بھی دو دھون لے سکتے ہیں آپ کو پوٹنسی کی باتتے ہیں تو رسٹوکس یہ 30 ایکس آپ نے میں نے پوری پوٹنسی پر ایک ویڈیو بنائی آپ دیکھئے گا اس میں پورا دیا ہے 6,13,6,30,200 یہ سب کیا ہے کہاں تک کہ آپ اگر پوٹنسی پر لیتے ہیں تو اس میں میڈیسین میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد میڈیسین میں کیا ہوتا ہے میں نے پوری ویڈیو بنائی آپ دیکھئے گا میرے چینل پر میں نے پورا ویڈیو بنا کے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو 30 ایکس لیجئے گا کوشش کریں اسی رینج پر ہی آپ میڈیسین کو یوز کریں دوستو یہ بہت ہی افیکٹیو میڈیسین ہے آپ اس کو لیجئے اور آپ خود اگر کتنا بھی پرابلم ہو آپ صبح ایک پینکلر لیتے ہیں اور شام تک آرام رہتا ہے سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پھر پین رہتا ہے اسے تر رات میں بھی لینا پڑ جاتا ہو اگر آپ اس میڈیسین کو شروع کریں گے دوستو تو وہ ساری چیزیں آپ کو کچھ ٹائم کے بعد بند کرنی پڑے آج سے لیں گے تو ہو سکتا ہے آج آپ کو اثر نہ کریں دو تیس دن لگ جائے لیکن آپ اس کو لیتے رہیے چھوڑیے نہیں یہ ڈائریکٹ میں آپ کو اسی لیے بتا رہو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اور کمپنی کا اوپین لے لیجے میں آپ کو اسی لیے کر رہا ہوں ایس بیل کر لیجے یا پھر آپ سٹاکس ڈاکٹر ریکل کر لیجے آپ یوز کریے خود آپ ہومیوپیتھی کے بائن ہو جائے گے مرید ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسین ہو تھی لیکن ہمارے انڈیا میں ہومیوپیتھی کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہومیوپیتھی میڈیسین کی پوٹنسی کچھ اس کو جو ہے آلکوہل ملا کے اس کو مطلب اس کے پوٹنسی کو بہت کم کر کر کے اور جس طرح سے ڈاکٹرز اس کو دے رہے ہیں دو چار بودھے ایک ہفتے کے لیے وہ اتنا ہماری باڈی کے لیے سپیشن نہیں ہوتی اسی لیے میں آپ سے ڈائریک کہنا ہوں ڈائلوشن ریجیر سٹاکس تھرٹی ایکس آپ اس کو زوان پر ڈائریک ٹنگ پر ٹپکائیے اور پھر آپ اس کا اثر دیکھئے تو آپ خود جیسے میں آج دس بیس پچاس سو ہزار لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ خود بتائیں گے کہ آپ بہت ہی ایفیکٹیو میں دیجئے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ پین سے بہت پریشان ہیں تو پلیز ابھی نکلیے کسی بھی شاپ سے اس کو ٹھیک ٹھیک دکانوں ڈیٹ دیکھ لیجئے کب کب بنا ہوا ہے آپ لے کے آئے اس کو ایک ایک گھنٹے پہ اپنے زبان پہ ٹکائیے اور ایک دو دن ایسا ہی کریے اس کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو ایسا کوئی درد ہو رہا تھا ٹھیک ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے اگر آج سی کوئی پرابلم آپ کے چاننے میں کسی کو تو پلیز آپ اس کو اس میڈیسن کے بارے میں بتائیں یا اس ویڈیو کو فاروڈ کریں گے میرا پرپس یہی ہے کہ اگر مجھ کو فائدہ ملایا تو دس بیس پچاس سو لوگوں کو یہ فائدہ اور ملے ٹھیک ہے دوستو اوکے بھائی